یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول اللہ کانو بھی استہزئون وائے حسرت بندوں پر ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں حضب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام خاکسار ڈاکٹر حمد یاہیہ فیضان ختم نبوت گروپ کے جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خطبت میں حاضر ہیں پیارے دوستو محضر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم اپنے گروپ فیضان ختم نبوت میں ایک گھنٹے تک تقریباً ایک لیکچر کا احتوام کر سکیں جو جس لیکچر کے بارے میں ہم نے یہ پوسٹ بنا کر جو ہمارا سوشل میڈیا ہے خاص طور پر وٹس اپ گروپ اس میں ہم نے کچھ دنوں سے یہ سرکولیٹ کرنی شروع کی تھی جس پر یہ لکھا گیا تھا کہ جیسا کہ دوستوں کو پہلے بتنایا گیا تھا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کی وفاظ سے قبل کے اصل حالات آج نو مئی بروز بدھ ہمارے گروپ فیضان ختم نبوت میں کتاب سیرت المہدی حصہ اول کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد دوستوں کو لیکچر میں بیان کیے گئے مضمون پر محضب انداز میں سوال کرنے کی بھی اجازت ہوگی تو دوستو یہ الحمدللہ اس حد تک کامیاب پروگرام رہا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ اتنے زیادہ جو غیرمدی دوست ہیں مشامل ہونا چاہتے ہیں کہ آپ کو ایڈ کرنا مشکل ہوگا اس لیے گروپ کا لنک شیئر کر دیں جو کہ ہم نے تمام گروپوں میں شیئر کیا اور اس کے بعد جو ہیں دوست جو تھے وہ ایڈ ہونا شروع ہوئے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوست ایڈ ہو رہے ہیں ہمارے گروپ میں اور اس کے بعد باقیدہ ہم نے جو سوال و جواب تھے اس کے لیے بعض جو ہدایات تھی وہ دینے کے بعد لیکچر کا ہم نے آغاز کیا اس لیکچر کے بعد جو کہ الحمدللہ بہت ہی کامیاب لیکچر رہا اور ہمارے جو احمدی دوستے خاص طور پر انہوں نے ہم یہ بتایا کہ جو ہمارے غیر احمدی دوستے ان کی جنہوں نے لیکچر سنا انہوں نے الحمدللہ ان میں سے وہ اتنیا کلیر ہوگی بات ان کو کہ ان میں سے کسی نے بھی کوئی سوال کرنا جو ہے وہ مناصر نہیں سمجھا اور بعض دوستوں نے سوالات بھی کیے جن میں سلمان فارسی صاحب تھے شمس الدین صاحب تھے محمد زائد صاحب تھے وغیرہ وغیرہ اور ان کے جوابات بھی ہم انشاءاللہ آپ کو سنوائیں گے تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی دوستو خاک سار نے آپ کو سوال پوچھنے کا طریقہ بتا دیا ہے اب اس سے پہلے کہ خاک سار بغیرہ جو ہے وہ تحریر پڑھ کر آپ کو سنائیں جو درس اللہ کے لیکچر کی تحریر ہے خاک سار آپ دوستوں کو جو کہ ہمارے سب مسلمان بھائی ہیں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اور ہم انبیاء اکرام کے اوپر ہمارا ایمان ہے ایک بہت ہی اہم بات وہ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہے بڑی ہی آجزی کے ساتھ اور وہ یہ کہ جن انبیاء کے حالات کا ہمیں علم ہے ان میں سے کم از کم دو انبیاء کا مجھے علم ہے جن کی وفات پر ان پیارے انبیاء کی وفات بابرکات پر اس ان کے ناماننے والے اتراز کرتے ہیں ان دو انبیاء میں سے ایک تو حضرت عیسی علیہ السلام ہیں جن کا سورہ نساء میں اللہ تعالی نے باتے طور پر یہ ذکر فرمایا ہے کہ جو یہودی تھے وہ بہت یہ جو ہے وہ بڑھ بڑھ کے کہتے تھے کہ ہم نے اس کو مارا ہے گویا وہ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے اور کرتے ہیں ابھی تک کہ ہم نے مارا ہے اس لیے نوز باللہ ان کی چونکہ موت لانتی ہوگی تو یہ نبی کیسے ہو گئے اور دوسرے ہمارے پیارے نبی ہمارے پیارے نبی احضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر ہزاروں جانے قربان آپ کی وفات مبارک کے اوپر بھی دوسروں کو علم ہوگا اگر نہیں ہے تو خاک سار بطلانا چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اوپر بھی منکرین اور مستشرقین ابھی تک اعتراض کرتے ہیں اور عجیب و غریب اعتراض کرتے ہیں جزاک اللہ اور یہ میں صرف اس لیے بتلانا چاہ رہا ہوں کہ میرے پیارت بھائیوں اس لیے آپ حیران نہ ہوا کریں جب آپ ملزا صاحب کی وفات کے اوپر آپ اعتراضات کی بچھار دیکھیں کیونکہ یہ جو منکرین ہیں اور مستشرقین جو ہیں یہ ان کی یہ روش رہی ہے کہ ہر جو ہیں اللہ کا نبی جن کے ہمارے تک حالات پہنچے ہیں ان میں سے جیسا کہ ہمیں تو دو کا تو پکا پتا ہے ان کی وفات کے اوپر وہ اعتراض کیا کرتے ہیں ایک میری بہت ہی مودبانہ گزارہ یہ ہے کہ میرے اس لیکچر کا دوران کوشش کریں کہ تاثب کو نکال کر پھر لیکچر سنیں اگر آپ تاثب کو نہیں نکالیں گے جی احسان کرومت اللہ ورکاتہ ہوں سوری میڈل میں جو ہے وہ فون کال آگی اس لیے میں ڈسٹرب ہو گیا تھوڑا سا کوئی بات نہیں ہو جاتا اس طرح اچھا خاکسان سے یہ عرض کر رہا تھا کہ لیکچر کے دوران میں آپ کو کوشش کریں میرے بھائیوں کہ تاثب کو نکال کر پھر لیکچر سنیں کیونکہ جب تک تاثب آپ نہیں نکالیں گے تمسخرانہ انداز سے آپ لیکچر سنیں گے تو میرے بھائیوں آپ کو واقعات کی اور حالات کی کیا سمجھائے گی کیونکہ یہ جو سیرت المہدی ہے یہ تو ایک روایات کی کتاب ہے یہ کوئی الہامی کتاب نہیں ہے یہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں ہوئی لوگوں کا تو یہ حال ہے منکرین کا اور مستشرقین کا کہ قرآن مزید جیسی مکمل کتاب اس کے اوپر بھی بے شمار اعتراضات اٹھا گاتے ہیں لے آتے ہیں اعتراضات اور اسے سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے وہ تیس مار خان ہیں کہ قرآن پاک پہ قرآن مجید پہ انہوں نے اعتراض کر دیا ہے اسی لئے قرآن پاک کے شروع نہیں ہم سب کو پتا ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حدل المتقین تو متقیوں کے لئے ہدایت ہے اس لئے میری گزارش ہے کہ لیکچر کے دوران بھی اور سوالات کے دوران بھی متقی بن کر پھر سوال کریں جزاک اللہ آج کے لیکچر کی جو وجہ بنی وہ یہ بنی کہ خاک سار نے سوچا کہ ایک جو تحریر ہے سیرت المہدی کی وہ ہمارے جو گروپس ہیں اس میں تقریبا سارا سال وہ تحریر پیش ہوتی رہتی ہے لیکن ایک ظلم کے ساتھ اور وہ ظلم یہ ہے ایک تو کبھی بھی پوری تحریر پیش نہیں کی جاتی اس تحریر کے حصے بخرے کر کے توڑ توڑ کر اور پھر اس میں اپنی طرف سے مرچ مسالے ایڈ کر کے اس تحریر کو اور اس روایت کو جو ہیں وہ دوست بیان کرتے ہیں اور اس کے اوپر تمسخر کرتے ہیں ہستے ہیں وغیرہ 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 تو خاک سار نے سوچا کیوں نہ آج اسی روایت کو ہم مکمل طور پر پڑھیں اسے ایک تو یہ فیدہ ہوگا کہ ایک مکمل روایت ہم پڑھیں گے میڈل میں نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ ہم اس میں کسی بھی قسم کا مرچ مسالہ ایڈ نہیں کریں گے جو جس طرح کی بات ہے ہم اسی کو اسی ذاویے سے جس طرح بیان کی گئی ہے ہم اس کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی میرے پیارے بھائیوں خاک سار نے یہ سوچا جیسا کہ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ کیوں نہ یہ جو سیرت المہتی کی روایت نمبر بارہ ہے جو کہ تقریباً تین سے زائد صفحات پر جو ہے وہ مشتمل ہے اس کو ہم اکٹھا پڑھیں اس پوری روایت کو مکمل طور پر پڑھیں تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہت سے سوالات جو کہ سوشل میڈیا پر ریدر ریدر پیش کرتے ہیں ہمارے دوست ان سوالات کے جوابات اسی روایت کے اندر سے حل ہو جاتے ہیں الحمدللہ میں نے یہ جو روایت ہے یہ صفحہ نمبر نو دس گیارہ اور کچھ بارہ جو صفحہ اس کے اوپر مشتمل ہے خاکسار نے ابھی صفحہ نمبر نو کو یہاں پہ لگایا ہے اب میں صفحہ نمبر نو کا اوپر والا حصہ لگانے لگا ہوں اور اس کے بعد ہم اس کو اکٹھے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ خاکسار اور کچھ باتیں اکسپلین بھی کرے گا انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پیارے بھائیو یہ صفحہ نمبر نو سے روایت نمبر بارہ اس طرح سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیان کیا مجھ سے حضرت والدہ صاحبہ نے یعنی کہ یہ حضرت مجدہ مشیر عمد احمد صاحب لکھ رہے ہیں حضرت والدہ صاحبہ نے کہ جب حضرت مسیح مجدہ علیہ السلام آخری بیماری بیمار ہوئے اور آپ کی حالت نازق ہوئی تو میں نے گھبرا کر کہا اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے اس پر حضرت صاحب نے فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا تو اس ٹکڑے سے ہمیں یہ پتا چلا جو تھے وہ اپنے جو اہل وعیال تھے اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے اور دوسرے بھی جو جماعت کے حباب تھے ان کو یہ کافی عرصہ سے یہ بات بتلا رہی تھے کہ اب ان کی وفات کا وقت قریب ہے ورنہ اس فکرے کو یہاں پہ انہوں نے ان کو وہ سمجھ ہی کیوں سکے جب مرزا صاحب نے یہ فرمایا یہ وہی ہے جو میں کہا کرتا تھا تو اس کیا مراد ہے اس کی مراد آگے بھی آئے گا کہ حضرت مرزا صاحب نے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس طرح آپ کو بتلایا تھا حضرت مرزا صاحب نے اپنے دوست احباب کو اپنے بیوی کہ حضرت مسیح معود پچیس مئی انیس سو آٹھ یعنی پیر کی شام کو بالکل اچھے تھے رات کو عشاء کی نماز کے بعد خاکسار باہر سے مقان میں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ والدہ صاحبہ کے ساتھ پلنگ پر بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے میں اپنے بستر ہے کہ حضرت جو مرزا صاحب تھے حضرت مرزا صاحب آپ کی جو وفات سے پہلے کی جو بیماری تھی تو انسان تھے جو اللہ تعالیٰ کے معمور اللہ تعالیٰ کے انبیاء وہ انسان ہی ہوتے ہیں اور انسان ہونے کے ناتے وہ بھی بیمار ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں لیکن اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ حضرت مرزا صاحب کی جو آخری بیماری تھی وہ بہت ہی چند گھنٹوں کی تھی یعنی کہ ایک پچیس کی رات کو شروع ہوئی اور چھبیس کی صبح ساڑھے دس بجے آپ کا انتقال ہو گیا پھر حرماتے ہیں رات کے پچھلے پہل اور بولنے کی آواز سے میں خود بیدار ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مسیح موض علیہ السلام اس حال کی بیماری سے سخت بیمار ہے اور حالت نازک ہے اب اس عبارت سے ہمیں کیا پتا چلا گھر کے اندر کے شخص کی ان کے بیٹے کی یہ گواہی ملی کہ حضرت مجزہ صاحب کس بیماری کی وجہ سے آپ کی وفات ہوئی اس حال کی بیماری کی وجہ سے جو کہ پیٹ کی بیماری ہے اور یہ میں دوستوں کو یاد دلا دوں کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ جن چند بیماریوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اس سے وفات پانے والا یعنی آپ کی مراد ہے ظاہر ہے مومن آپ ان سے وفات پانے والا وہ شہید ہوتا ہے ان میں سے ایک پیٹ کی بیماری بھی ہے اور ہمارے نزدیک چونکہ حضرت مرزہ صاحب ایک مومن تھے آپ کے نام آننے والے وہ بشک جو مرضی کہیں ہمارے نزدیک آپ چونکہ فرمایا الحمدللہ پھر آگے فرماتے ہیں اور ادھر ادھر معالج اور دوسرے لوگ کام میں لگے ہوئے ہیں اس کے بعد لکھا ہے حضرت مرزہ بشیر احمد احمد صاحب فرما رہے ہیں حضرت مرزہ صاحب کے بیٹے جب میں نے پہلی نظر حضرت مسیح موض علی السلام کی اوپر نہ دیکھی تھی اور میرے دل پر یہی اثر پڑا کہ یہ مرزل موت ہے اب یہ دیکھیں یہ جن دوستوں نے اگر آپ کو کبھی یہ اتفاق ہوا ہو کہ کسی شخص نے آپ کے سامنے وفات پائی ہو تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات جو اس وقت کی بیماری ہوتی ہے اس وقت جو ایر وکید کے لوگ ہوتے ہیں ان کو چہرے سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے اور اسی بات کو مرزا بشیر امد امی صاحب نے یہاں پر بیان کیا ہے پھر فرماتے ہیں اس وقت آپ بہت کمزور ہو چکے تھے اتنے میں ڈاکٹر نے نبس دیکھی تو ندارت سب سمجھے کہ وفات پا گئے اور یک دم سب پر ایک سناٹا چھا گیا مگر تھوڑی دیر کے بعد نبس میں پھر حرکت پیدا ہوئی مگر حالت بدستور نازق تھی اس سے آگے والا جو فکرہ ہے میرے بھائیو وہ بہت ہی اہم ہے اور اس سے جو بے شمار جو اعترازات اور دوست ہستے ہیں بعض باتوں پہ اس کا جواب آپ کو مل جاتا ہے فرماتے ہیں اتنے میں صبح ہو گئی اور حضرت مسیح موت کی چار پائی کو باہر سہن سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئے اب یہ دیکھیں صبح کے وقت یعنی چبیس مئی اندیس سو آٹھ کی صبح کو حضرت مرزا صاحب کی چار پائی کو کیا کیا گیا تھا سہن سے اٹھا کر کمرے تک پہچا دیا گیا تھا اور یہ بہت اہم بات ہے اس لیے کہ حضرت مرزا صاحب کو جب اس حال کی شکایت شروع ہوئی تو اس وقت جو آپ کے لیے جو انتظام کیا گیا تھا وہ اس سہن میں کیا گیا تھا جہاں پہ پچیس مئی کی رات کو آپ ٹھہرے ہوئے تھے اور چونکہ سہن سے اٹھا کر آپ کی چار پائی کو اندر کمرے میں لے گئے تھے اس سے اگلے دن اس لیے جو اعتراضات ہمارے دوست کرتے ہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے وہ اعتراضات خود با خود اس ایک فکرے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں الحمدللہ پھر لکھتے ہیں جب اچھی روشنی ہو گئی تو حضرت نصیم نے پوچھا کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے غالبا شیخ عبد الرحمن صاحب قادیانی نے ارز کیا کہ حضور ہو گیا ہے آپ نے بستر پر ہی ہاتھ مار کا تیمم کیا اور لیٹے لیٹے ہی نماز شروع کر دی مگر آپ اسی حالت میں تھے کہ غشی سیتاری ہو گئی اور نماز کو پورا نہ کر سکے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر دریافت سرمایا کہ صبح کی نماز کا وقت ہو گیا ہے ارز کیا گیا حضور ہو اب یہ فکرہ میرے لیے بہت اہم ہے میرے لیے اور ہر شخص کے لیے بہت اہم ہے جو خلوص نیت سے تحقیق کرنا چاہتا ہے اور جو تقوی کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا وہ کیوں کیونکہ دیکھیں مرزا بشیر امی صاحب نے یہاں پہ جو بات یاد نہیں بھی اس کو لکھتی ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ نماز پوری کر سکے یا نہیں کر سکے اگر کسی نے خدا نہ خاص جھوٹ بولنا ہوتا تو لکھ سکتا تھا کہ جناب نماز پڑی اور جس طرح لوگ بنا دیا کرتے ہیں لیکن یہ فکرہ مجھے بتاتا ہے کہ یہ برکات ہوں خاک سار نے اگلا صفحہ لگا دیا ہے صفحہ نمبر دس اور اس کے اوپر سے خاک سار پڑھ رہا ہے میں اس سے پہلے اس صفحے کا اوپر حصہ لگا دیتا ہوں جی دوستو صفحہ نمبر دس پہ لکھا ہے اس وقت آپ کی حالت سخت کرب اور گبراہت مگر آپ جواب نہ دے سکتے تھے اس لیے کاغذ کلم دوات موائے گئی اور آپ نے بائیں ہاتھ پر سہارا لے کر بستر سے کچھ اٹھ کر لکھنا چاہا مگر بمشکل دو چار الفاظ لکھ سکے اور پھر بوجہ زوف کے کاغذ کے اوپر کلم گھسٹتا ہوا چلا گیا اور آپ پھر لیٹ گئے تو یہ اس سے یہ بھی ہمیں پتا چلا اس تحریر سے کہ حضرت مجزہ صاحب کو اس وقت بہت زیادہ زوف تھا جس طرح کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جو آخری بیماری تھی اس میں بہت زیادہ زوف تھا اور آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد نبوی کی طرف تشریف لے گئے نماز کو پڑھنے کے لئے تو بہت زیادہ زوف تھا اور دو صحابہ کے سہارے صحابہ کرام کے سہارے آپ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہار تھا اور کچھ حصہ پڑا نہیں جاتا تھا جناب والدہ صاحبہ کو دے دی گئی نو بجے کے بعد حضرت صاحب کی حالت زیادہ نازک ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کو غرغرہ شروع ہو گیا غرغرہ میں کوئی آواز وغیرہ نہیں تھی بلکہ صرف سانس لمبا لمبا اور کچھ کچھ کر آتا تھا خاکسار اس وقت آپ کے سرحانے کھڑا تھا اب یہ جو لائن ہے یہ میرے لئے بہت ہم ہے اور ہر متقیل کے لئے اہم ہے کیونکہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نیدہ بشیر احمد احمد صاحب اس وقت کہ این اینی شاہد ہیں پھر لکھا ہے یہ حالت دیکھ کر والدہ صاحبہ کو جو اس وقت ساتھ والے کمرے میں تھی اطلاع دی گئی وہ ماں چند گھر کی مسطورات کے آپ کی چار پائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی اب دیکھیں یہ بہت ہی اہم فکرہ ہے کیوں کیونکہ ہمارے بعض دوس اپنی ناسمجھی میں بڑے عجیب و غری بہترازات کیا کرتے ہیں کہ جناب مرزا صاحب جو تھے آپ کی وفات وہاں پہ ہوئی یہاں پہ ہوئی اب یہ دیکھیں وہاں پر مسطورات آپ کی چار پائی کے پاس آ کر زمین پر بیٹھ گئی تو اس سے کیا پتہ چلا وفات کے وقت حضرت مرزا صاحب کی ساتھ جو بستر کے ساتھ والی زمین تھی وہ صاف تھی پاک صاف تھی ورنہ خواتین وہاں پر کبھی نہ آ کر بیٹھتی